جناب احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اس کا فضل عظیم یہ ہے کہ ہم تمام کو سرکار زندہ نواز رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستگی عطا فرم معزز سامعین میں کیا بولوں جو کچھ ہے ان کا ہے میری زبان بس ان کی باتیں سنانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ میں ایک غلام ایک نوکر اس در کا ان کا حکم ہوا بولو تو بول رہا ہوں ورنہ میری مجال نہیں کہ سرکاروں کے آگے غلام لبکو شائی کرے معزز سامعین اولیاء اکرام کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جب انبیاء علیہ السلام کا آنا ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے تو اس کے بعد اس وحدانیت کا درس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے اس ذمہ داری اولیاء اکرام کے ذمہ کیا تو اولیاء اکرام اللہ کے وحدانیت کو ہم تک پہنچا رہے ہیں معزز سامعین اولیاء اکرام کہ جب تمہیں صحبتیں ملے تو تمہیں کس طرح رہنا چاہیے مجھے بس چند سوالات ہیں اس کے جوابات دے دوں گا آج ایک شک پیدا ہوتا ہے کوئی صاحب پوچھتے ہیں مولانا نماز میں پیر کا خیال آنا کیسا نماز ہوگی کیا میں بولتا ہوں نماز کامل ہوگی میرا کہنا نہیں قرآن سے ثابت کروں گا قرآن سے ثابت کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ اپنی جان کو جمع کر رکھ لو کہام پہ کن کے آگے جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں يَدْعُونَ عَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِّ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کے آگے اپنے نفس کو جمع کر رکھ لو اور ان کا پکارنا کیا پکارنا ہے وجہ کیا ہے پکارنے کی يُرِيدُونَ وَجْحَا وہ کیا چاہتے ہیں مولا کو چاہتے ہیں یہاں پہ سوال ہوتا ہے میں بھی اللہ کو پکارتا ہوں اللہ کے ولی بھی اللہ ملتا ہے موسیقا 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 عمے سے بہتر انسان کون ہے تو صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب ضرور بتائیے تو حضور نے فرمایا الَّذِينَ اِذَارُوا ذُكِرَ اللَّهُ اے میرے صحابہ جان لو جن کو دیکھنے سے مولا یاد آجائے جن کے جلبوں میں مولا کے جلبے نظر آجائے وہی میرا ولی وہی میرا ولی ہے وہی میرا ولی ہے یہ زندہ نواز نے ہماری زندگیوں کو زندہ کر دیا زندہ کر دیا ہم مردہ تھے اندر سے مردہ تھے زندہ کر دیا معزز سامعین ایک شیخ حضرت اسحاق ابراہیم نام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اوہ ایک مرتبہ شیخ شیخ مسلم مغربی جو مغرب کے رہنے والے ایک شیخ تھے ان کے بارے میں بہت تاریفیں سنی